جب سے نو مائی کے واقعات رونما ہوئے ہیں اور اور کمانڈر اور جی ایچ کیو اور اسی طرح فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہم یہ برملا سن رہے ہیں اور بہت سی آوازیں اس جانب سے آ رہی ہیں کہ اب جو بلوائی ان حملوں کے اندر اور اس طرح کے فسادات کے اندر ملوث تھے ان کے اوپر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے شہر میں کسی نہ کسی دیوار پر یہ جملہ لکھا دیکھا ہوگا کہ یہ ممنوع علاقہ ہے داخل ہونے کی کوشش کرنے والے کو گولی مار دی جائے گی یہ جملہ پاکستان کے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہی ممنوع علاقہ جات میں لکھا جاتا ہے جس کا بنیادی مقصد اس علاقے کی کسی بھی قسم کی معلومات تصویر یا خاکہ یا کسی ایسی فرد کی پہنچ سے دور رکھنا ہے جو اس سے متعلقہ نہ ہو آرمی ایکٹ میں شامل اوفیشل سیکرٹ ایکٹ برطانوی دور حکومت میں انیس سو تئیس میں بنایا کیا تھا اور یہ تم سے ہی چلتا رہا ہے اس ایکٹ کے مطابق اگر کوئی دشمن یا کسی بھی شخص کو فوج سے متعلق کوئی خفیہ معلومات پراہم کرے تو اس ایکٹ کے تحت اس ملزم کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے یہ ایکٹ سرکاری ذمہ داروں کو قومی معلومات غیر قرونی طریقے سے افشاہ کرنے سے روکتا ہے اسی طرح غیر قانونی طریقے سے مسلح فواج کی وردیوں کے استعمال سرکاری دستویزات میں رد و بدل قومی شناختی دستویزات میں جال سازی اسی طرح خود کو سرکاری یا فوجی افسر ظاہر کرنے اور اسی طرح غیر قانونی طریقے سے کسی سربمور لفافے کو کھولنے سے روکتا ہے اسی ایکٹ کے تحت بیرونی جنٹوں سے روابط رکھنے کو ممنوع قرار دیتے ہوئے اس کی سزاؤں کا بیان بھی کیا گیا ہے شہریوں کو پولیس اور فوجی اہلکاروں کے ساتھ لڑائی جگڑے اور کارے سرکار میں مداخلہ سے بھی منع کیا گیا ہے اور اس ایکٹ کی خلاف برزی کرنے والوں کے لیے دو سال قید اور جرمانہ یا دونوں سزائیں تجویز کی گئی ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر کوئی شخص گلتی سے بھی کسی ایسے احاتے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں لفظ پروہیبیٹیٹ یا ممنوع علاقہ لکھا ہوا ہے تو اسے چودہ سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے سیکرٹ ایکٹ میں سیکشن ٹو ون ڈی میں کسی سویلین کے ٹرائل کا پورا طریقہ کار موجود ہے اس طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے اس شخص کے خلاف ایف آئی آر درج کی جاتی ہے پھر اسے شیشن جج کے پاس پیش کیا جاتا ہے جس کے بعد مقدمے کو ملٹری کوٹ میں ٹرانسفر کر دیے جاتا ہے فوجی عدالتوں کے قوانین کے ماہر کرنل ریٹائیڈ انام کے مطابق فوجی عدالتوں میں سزاؤں کا انحصار جرم کی نوعیت پر ہوتا ہے وہاں دو سال سے لے کر عمر قید اور سزائے موت تک کی سزائیں ہو سکتی ہیں قانونی ماہرین کے مطابق اسکری تنصیبات پر حملوں کے تناظر میں کچھ افراد کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے خصوصا جنہوں نے مبینہ طور پر ان مقامات پر حملے کا منصوبہ بنایا یا اس کی ہدایت جاری کی اس صورت میں فوج کو ان سویلینز کے خلاف ٹو ون ڈی کے تحت ٹرائل کا اختیار حاصل ہے فوجی قوانین کے ماہر کے مطابق یہاں سیکشن انچاس اور ساٹھ لگائے گئے ہیں اور سیکشن ساٹھ کے مطابق سہولت کاری بھی اس میں شامل ہے یعنی اگر کوئی شخص جائے وقوع اس شہر میں یا پاکستان میں موجود بھی نہیں ہے اور ملک سے باہر ہے لیکن وہ فوج کے خلاف اکسانے میں مدد کا باعث بنا ہے تو اس پر بھی ٹو ون ڈی کا اطلاق ہوگا سابق وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو کو بھی اسی سہولت کاری کے جرم میں ہی سزائے موت کی سزا دی گئی تھی اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے خطرے کی بات یہ ہے اس ایکٹ کے تحت جرم کسی کمپنی یا ادارے کی جانب سے سرزد ہو تو افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کمپنی کا ہر وہ افسر اور ڈائریکٹر مجرم تصور ہوگا جس کے علم میں اس جرم کا سرزد ہونا ثابت ہوگا اب اس دن جتنا بھی بلوہ اور فساد ہوا شاید ہی کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر ہو جس کو علم میں وہ سارا کچھ موجود نہ ہو اسی طرح افیشل سیکرٹ ایکٹ کی سماعت کے دوران عدالت جب چاہے اس کیس سے غیر متلکہ افراد کو کمرہ عدالت سے نکال سکتی ہے تاکہ اس دوران بھی سرکاری راز اور معلومات کسی دوسرے کے علم میں نہ آسکیں موسیقی